ان شدید مالی مشکلات اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں خاص طور پر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں پندرہ فیصد کا اضافہ کیا جا رہا ہے ملکی دفاع کے لیے پندرہ سو تئیس عرب روپے سبل انتظامیہ کے اخراجات کے لیے پانچ سو پچاس عرب روپے ہوں گے نو ہزار پانچ سو عرب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد پینشن میں پانچ فیصد اضافہ وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے آٹھ سو عرب روپے مختص دفاع کے لیے ایک ہزار پانچ سو تئیس عرب ہائر ایڈوکیشن کے لیے پیسٹھ سے حد کے لیے چوبیس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے تین سو چونسٹ عرب روپے رکھے گئے قرض کی ادائیگی پر تین ہزار نو سو پچاس عرب روپے خرچ ہوں گے اگلے مالی سال میں حکومت کا چھ سو ننیانوے عرب روپے کی ٹارگٹڈ سپسٹیز دینے کا اعلان عوام کی سہولت کے لیے ٹارگٹ سپسٹیز چھ سو ننیانوے عرب روپے رکھی گئی ہیں اور گرانڈ کی صورت میں بارہ سو بیالیس عرب روپے رکھے گئے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مختص رقم میں اضافہ کیا ہے جو دو ازار اکیس بائیس میں دو سو پچاس عرب روپے تھی دو ازار بائیس تھیس کے بجٹ میں یہ رقم کو بڑھا کر تین سو چونسٹھ عرب روپے کر دی گئی ہے نئے مالی سال کے لیے معاشی ترقی کا حدف پانچ فیصد مہنگائی کا تخمینہ ساڑھے گیارہ فیصد ٹیکس وصولی کا ٹارگٹ سات ہزار عرب روپے سے زائد مقرر تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد چھے لاکھ سے بڑھا کر بارہ لاکھ روپے کر دی گئے نون فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرط دگنی ہوگی سالانہ تیس کروڑ یا اس سے زیادہ آمدنی پر دو فیصد ٹیکس ڈیبٹ، ٹریڈٹ اور پری پیٹ کارٹ کے ذریعے پاکستان سے باہر ادائیگی پر ایڈوانس ٹیکس کی تجویز سولہ سو سی سی سے زیادہ کی گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس میں اضافہ الیکٹرک انجن کی صورت میں دو فیصد ایڈوانس ٹیکس بھی لاغو ہوگا کسانوں کی موجے بڑی امارات کا اعلان زرائی مشینری پر کسٹمز ڈیوٹی ختم زرائی آلات اور بیجوں پر سیلز ٹیکس نہیں ہوگا سولر پینلز کی درامت اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے استثناء کی تجویز خیراتی اسپتالوں کو درامت اتیات کی سپلائی پر سیلز ٹیکس کی مکمل چھوٹ ہوگی سگریٹ انڈسٹری پر بھی ٹیکس بڑھایا جائے گا وفاقی بجٹ میں ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس نظام متعارف وصولی بجلی بلو کے ساتھ ہوگی ایف بی آر تاجروں سے مزید سوال نہیں کرے گا دھائی کروڑ سے زیادہ مالیت کی پرپرٹی پر پانچ فیصد کرایا آمدن تصور ہوگا جس پر ایک فیصد ٹیکس لگے گا سو ڈالر سے قیمتی موبائل فون کی درامت پر سیلز ٹیکس بڑھا دیا گیا وزیراعظمی شہباز شریف نے بجٹ معاشی استحکام کی طرف ٹھوس قدم قرار دے دیا کہا وفاقی بجٹ سنگین معاشی بہرانوں سے نکالنے کا نسخہ ہے مشکل فیصلے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کیے بجٹ میں کمزور طبقات کو آسانی دی زراد کو ٹیکس استثناء دیا سستہ پیٹرول اور ڈیزل اسکیم پورا سال جاری رہے گی چیئبن تحریک انصاف عمران خان نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا ٹویٹ میں لکھا امپورٹڈ حکومت کے عوام اور کاروبار دشمن بجٹ کو مسترد کرتے ہیں بجٹ افراتیزر اور اقتصادی ترقی کے غیر حقیقی مفروضوں پر مبنی ہے بجٹ میں کراچی ٹرانسفورمیشن پلان برقرار کی فور کے لیے بیس ارب روپے مختص دستاویس کے مطابق وفاقی حکومت چار سو تیراسی ارب روپے خرچ کرے گی ماس ٹرانزیٹ اور دیگر منصوبے بجٹ کا حصہ کراچی سرکلر ریلوے اور گرین لائن بس کی تکمیل کے لیے فنڈز مختص کرنے کی تجویز پاک فوج کا دستیاب وسائل میں ملکی دفاع اور سلامتی یقینی بنانے کا عزم معیشت کے استحکام کے لیے بڑا فیصلہ کیا روامالی سال بھی کسی اضافی فنڈ کا مطالبہ نہیں کیا پاک فوج نے یوٹیلیٹی بلز کی مد میں اخراجات کو محدود کیا ڈیزل اور پیٹرول کی بچت کے لیے اقدامات کیے پچھلے پونے چار سال میں ایک نا تجربہ کار ٹیم نے ملک عزیز کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہر سال ایک نیا آدمی بجٹ پیش کرتا اور ہر سال بلکہ سال کے دوران حکومت کی معاشی پالسی تبدیل ہو جاتی جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں اور ڈیولپنٹ پارٹنرز کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا وزیر خزانہ نے پچھلے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا بولے نا تجربہ کار ٹیم نے چار سال میں ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہر سال نئے آدمی نے بجٹ پیش کیا معاشی پالسیز میں مسلسل تبدیلیوں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد متاثر ہوا مفتا اسماعیل نے کہا مشکل فیصلوں کی کڑی ختم نہیں ہوئی دیر پا ترقی کا یہی راستہ ہے بجٹ اجلاس ہے اور سناٹا ہے سکون ہے ہر شخص خاموش ہے بس وزیر خزانہ بول رہا ہے ماضی کی طرح اس بار نہ بجٹ کی کوپیاں پھاڑی گئیں نہ وزیر خزانہ ہیڈ فون لگائے نظر آئے اوپوزیشن لیڈر بھی ہلڑ وازی کے بجائے بجٹ کے خد و خال پڑھتے رہے سرکاری ملازمین خوش ہوئے مگر اتنے نہیں تنخواہوں میں اضافے کو خوشائن خرار دیا مہنگائی کے تناسب سے پچیس فیصد اضافے کا مطلب کیا نیجی کامپنیوں کے ملازمین نے بھی تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا بیلو کے ساتھ فیکس ٹیکس ادائیگی پر تاجر برادری خوش کسانوں کا زراد پر آئی ٹیکس ختم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم وجلی گیس خات کی قیمتیں بھی کام کرنے کی فرمائش کر دی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ زراد کو زیرو ٹیکس انڈسٹری قرار دیا گیا ہے جب تک زراد مضبوط نہیں ہوگی پاکستان میں اس وقت تک معاشی استحقام نہیں آئے گا زراد سیکٹر کو ٹیکس سے ستسنا دے دیا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا وزیر اطلاع مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کہا آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود انکم ٹیکس کی حد کو چھے سے بارہ لاکھ کر دیا شاہد خاقہ نباسی کہتے ہیں پیٹرول پر لیوی نہیں بڑھائیں گے تیل کو قیمت خرید پر ہی بیچنا پڑے گا عالمی سطح پر قیمتیں کم نہ ہوئیں تو پیٹرول کی قیمت بڑھانا پڑے گی نو روپے آج ہے پیٹرول کے اوپر مثلا اٹھائیس روپے ہے بیزل کے اوپر یہ پھر بڑھے گی یہ قیمتیں یہ ایجسٹ کرنی پڑیں گی وقت کے ساتھ اگر قیمت میں کمی ہوتی ہے ایجسٹ ہو جائیں گی ورنہ آپ کو بڑھانی پڑھیں گی میں شبہ نہیں کہ آج تمام اشاریہ منفی ہیں نوٹ سیڈنگ سے برا حال ہے اور واحد حال یہی ہے سیاست ہے کام واپس آئے اور ہم نئے انتخابات کی طرف بڑھیں معاشی ترقی کی شرعہ چھے فیصد تھی تو عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا فواد چودری نے سوال اٹھا دیا بولے حکومت اکتوبر میں الیکشن کے لیے تیار ہے تو پی ڈی آئی باتچیت کر سکتی ہے شاہ محمد قریشی نے کہا مہنگائی کے باعث عوام مشکل میں تھے کہ نئے ٹیکس لگانے کی خوشخبری آگئی اللہ اکبر ڈاکٹر آمر لیاقت حسین عبداللہ شاہ غازی مزار کے آہاتے میں سپردخاک نماز جنازہ صاحبزاد احمد نے پڑھائی سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کی موت کی تحقیقات بھی جاری موبائل فون ٹابلٹ اور لیپ ٹاپ پولس نے اپنی تحویل میں لیا فورن ذکھ کروایا جائے گا عمران خان لانگ مارچ کے دوران کارکنان کو بار بار ڈی چاک پہنچنے کا کہتے رہے ڈنڈا بردار مظاہرین پتھراو کر کے راستہ بناتے رہے آئی جی اسلام آباد نے عدالتی سوالات کے جوابات پر مبنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف توڑ پھوڑ کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل عدالت نے یاسمین راشد حماد ازر شفقت محمود سمیت تیرہ رہنماؤں کی عبوری زمانتیں منظور کر لیں لاہور پولس پیسو کے لیے شہریوں کو اغوا کرنے لگی گرین ٹاؤن میں دوبائی پلٹ نوجوان کو سرکاری گاڑی اور وردی میں اغوا کر لیا گیا پانچ لاکھ روپے تاوان مانگا گیا دو لاکھ میں ٹیل ہوئی تاوان کی ادم ادائیگی پر مقوی کو جالی مقابلے میں مارنے کی دھمکیاں دی جاتی رہی واقعے کا مقدمہ درج پولس ملوث پولس اہلکار گرفتار سن کی جیلوں میں قیدیوں کو مچھلی اور بکرے کا گوش ملے گا بجٹ ڈیڑھ عرب سے بڑھا کر تین عرب روپے کر دیا گیا محکمہ خزانہ نے آئی جیل خانجات کی سمری منظور کر لی پاکستان کی شاندار پرفارمنس دوسرے ونڈے میں ویسٹ انڈیز کو ایک سو بیس رنز سے ہرا دیا مہمان ٹیم دو سو چھہتر رنز کے جواب میں ایک سو پچپن پر ڈھیر ہو گئی محمد نواز کی کریئر بیسٹ پولنگ چارش شکار کیے وسیم جونئر نے تین اور شاداب خان نے دو وٹے حاصل کی